نمسکار دوستو سواغتے آپ کے اپنے ہی چینل سٹڈی ویڈ ایمین یوٹیوب چینل پر تو آج ہم دیکھنے والے ہیں سپلیمنٹی کے لیے امپورٹنٹ کوئسن ہسٹری کے اور انگ کے دو کے لیے ٹھیک ہے تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی سب ہی سٹوڈنٹوں کے لیے جو سپلیمنٹی کے پیپر دینے والے ہیں دوزار بیس میں تو موشن امپورٹنٹ پیسن بتا جائیں گے انگ کے دو کے لیے تو اس ویڈیو کو لائشتہ ضرور دیکھیں اگر چینل پر نئے سسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں اور آپ کو پلیلسٹ پر اس پلیلسٹ بنی ہوئی ہے کلاس ٹین ٹھول سپلیمنٹی امپورٹنٹ کوئسن تو اس کے لیے ڈسکرپشن مل جائیں گے وہاں پر آپ کو سبھی سبجیکٹ کے امپورٹنٹ کوئسن مل جائیں گے تو پہلا کوئسن کیا ہے ہمارا پہلا کوئسن ہے کی سنگم سائت کا ایپرائے بتائیے دوسرا ہے پرو گہتے ہیں آسک کال سے آپ کیا سمجھتے ہیں ویڈی موشن امپورٹنٹ کوئسن ٹرپٹک کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں راج ترنگینی کے سنشفت پرچے دیجئے بیدوں کا آردھ لکھئے اب ہم سنگیہ بتاتے ہوئے ان کے نام لکھئے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بید کتنے ہیں چار بید ہیں رگ بید سام بید اور آتھر بید سنگیہ بتانے ہیں اور بیدوں کا ساتھ ساتھ آردھ بٹانے ہیں جی بید ہوتے ہیں ان کا کیا آردھ ہوتا ہے موشن امپورٹنٹ ہے پہلا ہے بیشلاو مدکیاں بیشلاو مدکے دوسنٹوں کے نام لکھئے تو کہتے ہیں ہمی انڈلی دوسنٹوں کے نام لکھنے ہیں بیشلاو مدکے پھر نیکسٹ دیکھتے ہیں نیکسٹ ہے ہمارا جہاں پر تکریتی سنشپت میں سمجھا جیے سندھو گارتی سبتہ کے پرمک سہروں کے نام دکھئے تو سندھو گارتی سبتہ تھی اس کے جو ہی پرمک سہر تھے ہمیں وہے لکھنے یہاں پر موشٹ امپورٹنٹ ہے پھر پرمار بنس کا راجہ بوجھ کس کا پتہ تھا وہ اور وہے کب گدی پر بیٹھا ہے موشٹ امپورٹنٹ یہ بھی ہے جو پرمار بنس کے راجہ بوجھ کس کے پتہ تھے تو ہمیں ان کے پتہ جی کے نام لکھنا پھر نیکس میرے بوجھ کون تھا امپورٹنٹ ہے تاج ملکن نرمال کبار کس نے کرایا تو بہری ویری موشٹ امپورٹنٹ ہے بہری ویری موشٹ امپورٹنٹ ٹھیک ہے پھر بکسر کے کنی دو کارڈوں کو لکھئے تو یہ بھی امپورٹنٹ ہے پھر علاوات کی سندھی اور کب علاوات کی سندھی کب ہوئی تھی اور کس یدھ کے پچھت ہوئی تھی تو ہمیں یہ بھی بتانا ہے پھر نیکسٹ ہمارا علاوات کی سندھی سے انگریجوں کو کیلاب ہوا اگوار کی من سبداری پتہ کا آسے بتائیے پھر نیکسٹ دین الائی سے آپ کیا سمجھتے ہیں تو یہ بھی موشٹ امپورٹنٹ ہے پھر دو ہندو دارمی گنتوں کے نام لکھئے جن کا فارسی میں انواد ہوئے تو ہمیں ان ہندو درموں کے دارمی گنتوں کو نام لکھنے ہیں جن کا فارسی میں انواد ہوئے پھر سہا جہاں کارلین چار بھامنوں کے نام لکھے چار بھامنوں کے نام لکھنے ہیں جو سہا جہاں کارلکے تھے پھر کانبہ یدو میراج پتہوں کے پارا جائے کہ کوئی دو کارلکے تو دوستہ یہ آنگ کے دو کے امپورٹنٹ کوشن تے اس کے بعد آپ کو آنگ کے تین کے امپورٹنٹ کوشن مل جائیں گے تو اگر آپ چینل پر نائے سسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ساتھ پلیلیسٹ جرد ہو جا کے چیک کریں وہاں پر آپ کو سابس ایسے ایسے بٹنٹ کوشن سے مل جائیں گے چلی ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں چینل کو سسکرائب کر چلی ملتے ہیں دھنیواد